اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کے ولاغ میں کمپلیٹ کلیننگ ہوگی کیونکہ میں لالا موسا سے جیسے ہی گھر واپس آئی تھی تو میرا گھر فلڈرش سے بھرا ہوا تھا تو رات کو تو غیر تھکے ہوئے تھے تو بستر پر اتنی مٹی تھی کہ اس کو اچھی طرح چھاڑ کے ہم سو گئے تھے اور پھر صوبہ سے ہی میں نے صفائی جو ہے نا وہ شروع کر دی تھی سارے برطنوں کو دوبارہ واشک کیا مسالے والے یہ باکس ہیں ان کو یہ اتنے ڈر سے بھرے ہوئے تھے ان کو بھی دوبارہ واشک کیا اور اچھی طرح صاف کیا تھا اور صوبہ بچوں کو سکول بھیج دیا تھا اور آج ناشتہ جو تھا وہ ہم نے باہر سے منگوایا تھا کیونکہ صوبہ کچن میں کچن صاف کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی تو بچوں کو سکول بھیج کر ہی میں نے نہ گھر کی صفائی شروع کی تھی اور پھر سارا دین ہی لگ گیا تھا گھر کی کلیننگ میں مسالے باکس واش کر کے صاف کر کے اس کے بعد میں نے چولے کی صفائی شروع کر دی تھی چولہ جو ہے وہ تو سارا دین میں دو تین دفعہ صاف ہوتا ہے اور جب بھی کھانا پکانے شروع کریں تو چولے کو تو اچھی طرح صاف کرتے ہیں کیونکہ کھانا بنانے کا مزہ ہی تب ہتا ہے جب چولہ صاف ہو سارا دین کھانا بنانے کا مزہ ہی تب ہوتا ہے کھانا بناتے وقت تو چولا اتنا گندہ نہیں ہوتا لیکن جب میں اب یہ ہفتہ رہے کے آئیں ہوں تو چولا بہت زیادہ گندہ ہو رہا تھا تو پھر اس کی اچھی طرح میں نے صفائی کی اس کو اٹھا کر بھی اس کے نیچے سے بھی میں صفائی کرتی ہوں تو جتنا آرام میں نے میکے جا کے کیا نا ایک ہی دن میں سارا جو ہے نا وہ قصر نکل گئی تھی حالانکہ جاتے وقت جو ہے عید کے دن میں گھر کو اچھی طرح سے کلین کر کے گئی تھی لیکن آ کر مجھے ایک ایک چیز کو صاف کرنا پڑا اب یہ سبزیوں کی ٹوکری ہے اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے واش کیا تھا اور سبزیاں جو تھی علو پیاز اور لسن تھے یہ بھی اس پر بھی مٹی جم گئی تھی تو اس کو بھی اچھی طرح میں نے واش کر لیا تھا اور شکر ہے میرا کچن اب صاف ہو گیا کچن کی فرش کو بھی میں نے اچھی طرح دھو کر خوشک کر لیا تھا یہ جیسے ہی ڈرائی ہو گی تھی نا برطن تو پھر میں نے ان کو اپنی اپنی جگہ پہ واپس رکھ دیا تھا اب میں فریج جو ہے وہ اس کو صاف کر رہی ہوں میرا جو فریج ہے نا یہ گراج میں سیڑھیوں کی نیچے رکھا ہوا ہے تو گیٹ سے ساری ڈرس جو ہے نا وہ گراج میں سے اندر آتی ہے تو فریج زیادہ گندہ ہو رہا تھا تو اس کو بھی میں نے صاف کر دیا تھا اور پھر یہ موپنگ اچھی طرح سے کی ہے گھر میں پہلے جھاڑو دیا اور پھر وہ فرش پر جو ہے وہ پوچے مارے ہیں میری بیٹی کے ایکزیم ہو گئے تھے تو میری بیٹی بھی جو اب وہ فارق تھی اس نے بھی میرے ساتھ ہیلپ کی ہے اس کے بعد جو ہے علماری میں سے شیشے کے سارے برطن تھے وہ بھی میں نے واش کی اور دوپیر کا ٹائم ہو گیا تھا دوپیر کا کھانے کا ٹائم یہ دوپیر کا کھانا بنا رہی ہوں کھانا بنا کے تھوڑی دیر جو ہے آرام کیا اس کے بعد پھر میں کلیننگ پہ لگی تھی اور یہ میرے گروکری شکیس ہے اس کی صفائی کر رہی ہوں اس کا نا ایک دور اوپن رہ گیا تھا تو یہاں سے سارے برطنوں کو نکال کر واش کی ہے اور اس کے سارے میرر کو جو ہے نا میں اس کلیننگ سے صاف کر رہی ہوں یہ بڑا زبردست کلیننگ ہے اس سے گھر کے سارے شیشے جو ہے نا وہ صاف کرتے ہیں بڑے اچھے چمک جاتے ہیں اسی کلینر سے جو ہے وہ میں الومینیم کی ہماری جو ونڈوز ہیں ان کو بھی واش صاف کر لیتی ہوں بڑی زبردستی صاف ہو جاتی ہے اس سے سپریہ کر کے نا صاف سے کپڑے سے اوپر سے صاف کر لینا تو بڑا زبردست صاف ہو جاتا ہے اس کے بعد جو دولے ہوئے برطن تھے سارے جو ہیں وہ میں نے الوماری میں جوڑ دیئے تھے اور میں آج آپ کو اپنی الوماری بھی دکھا رہی ہوں اندر سے اس کے جو ڈور ہے نا وہ باہر کی طرف اوپن نہیں ہوتے یہ اندر ہی ایسے نا ریلنگ لگی ہوئی ہے اس کی فرنٹ پر بھی سارا شیشہ لگا ہوئے ہیں مہینے میں ایک دفعہ میں نا یہ سارے برطن نکال کر لازمی اس کو واش کرتیوں کیونکہ یہ شیشہ کی علماری ہے تو سارا ڈسٹ ذرہ سے بھی ہوئی ہے ہونا تو پھر نظر آتی ہے تو اس طرح ساف کرلو نا تو بڑی زبردستی چمک جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبل کو بھی میں نے اسی سپریسے نا ساف کی ہے تو بڑے زبردست یہ چمک جاتا ہے پھر کمرے میں آئی ہوں تو یہ ڈریسنگ ٹیبل یہ تھا اس پہ بھی بہت ڈسٹ تھی تو اس کو بھی اسی سپریسے میں نے اچھی طرح سے نا ساف کر لیا تھا پھر میں نے بیٹ کو بھی اسی ساف کر لیا تھا جو کبرز تھی ان کو بھی ساف کی ہے اب میں سوفے کی صفائی کر رہی ہوں تو اس کا کبر جو ہے وہ اتار کے مشین لگائی ہوئے ساتھ دھول رہے ہیں تو میں نے کہا چلو پھر چلتے ہاں تو اس کی بھی صفائی کر لیتے ہیں میں نے گرم پانی لیا ہے اور اس میں میں نے دو چمچ جو ہے نا مائلڈ سا شیمپو ڈال دیا تھا آپ چاہیں تو اس کی جگہ ہے نا تھوڑا سا واشنگ پاودر بھی ڈال سکتے ہیں اور پھر نا صاف کپڑے سے نا میں اس کی صفائی کر رہی ہوں سوفے کی میرا سوفہ تو ابھی نیو تھا اس پہ خیار اتنے ابھی داغ نہیں تھے بس تھوڑا سی ڈرس تھی تو اس کی صفائی کر رہی ہوں اگر آپ کے کہیں نا چکنائی کے داغ ہونا تو آپ اسی سا جو ہے پانی میں نا تھوڑا سا بیکنگ پاودر اور نا لیمن بھی ڈال سکتے ہیں اور میرے پاس ویکیوم کلینر نہیں ہے تو پھر میں جو ہے نا کپڑے کے اندر جو ہے ڈھکن ڈال کے نا لپیٹ کے تو اس سے بھی جو ہے نا اس طرح صفائی کر رہی ہوں تو اس سے بھی بڑی زبردہ سی نا اچھی سی مٹی جو ہے وہ نکل جاتی ہے پھر دوبارہ میں نے گرم پانی کر کے نا صاف تو پھر ایک اور صاف کپڑے سے لے کر نا اس کی اوپر سے اچھی طرح سے صفائی کر رہی ہوں تاکہ جو شیمپو وہ اندر سے اچھی طرح سے نکل جائے اور مٹی بھی اچھی طرح صاف ہو جائے گی یہ صاف پانی والا جو کپڑا تھا نا تو اس کو پھر میں نے ڈککٹ پہ لپیٹ کے نا اس سے بھی جو ہے نا صفائی کر رہی ہوں اس سے جو ہے وہ جو سابون ہے وہ اچھی طرح نکل جائے گا سوری شیمپو اچھی طرح نکل جائے گی یہ دیکھیں پھر یہ مکمل صوفا میں نے صاف کر لیا اور بڑا زبردہ سا یہ نا کلین ہو گیا یہ بیڈ روم میں جو کافی سیٹ تھا اس کو بھی میں نے اسی سے صاف کر لیا یہ بھی بڑا زبردہ ساف ہو گیا یہ تو صاف ہی تھا لیکن جو ٹی وی لاؤنچ میں اس پر سارے بیٹھتے ہیں تو وہ تھوڑا گندہ ہو جاتا ہے حالانکہ میں نے اس کی اوپر کور بھی بنائے ہوئے تو پوری رات اس کو میں نے ڈرائی ہونے دیا اور اس کی اوپر کسی کو بیٹھنے نہیں دیا تو صبح تک جو کپڑے تھے وہ بھی اچھی طرح ڈرائی ہو گئے تھے جو میں نے دھوئے تھے پھر صوفے کے کور کو میں نے پریس کر کے وہ بھی اس کی اوپر ڈال دیا تھا اب اس کی میز کو میں صاف کر رہی ہوں تو اس کی اوپر جو گلاس ہے اس کو بھی جو ہے نا اسی کلینر سے اچھی طرح سے صاف کر رہی ہوں خیر پورا دن مجھے صفائی میں لگیا تھا تو پورے دن کا جو ٹوٹل ویڈیو ہے وہ تو میں نہیں بنا سکتی تھی ہر چیز کو صاف کرنے میں ویڈیو نہیں بنا سکتی تھی یہ ویڈیو بھی میرا جو ہے نا یہ ڈیٹ گھنٹے کا تھا جس کو میں نے انشارٹ کر کے نا دس میٹ کا کیا ہے تاکہ آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھ سکیں تو آپ نے لازمی میری ویڈیو کو دیکھنا ہے اور تھینک گوڈ آخر کار جو ہے نا میرا گھر مکمل صاف ہو گیا تھا اور گھر جو ہے وہ صاف سترہ ہی اچھا لگتا ہے حالانکہ سفر کی تکاوٹ کی وجہ سے میری طبیعت خرابتی لیکن سکونی تب ملتا ہے جب گھر صاف ہو یہ بچوں کی چار پائیوں کی چادر تھی یہ بھی جو ہے یہ بھی خوشک ہو گئی تھی ان کو بھی میں نے چار پائیوں پر ڈال دیا تھا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور کومیٹس بھی کریں اللہ حافظ